آج راہول گاندھی ایڈی کے سامنے پیش ہوئے اس موقع پر کانگرس کے تمام لیڈران آج دلی میں موجود ہیں راجستان کے سی ایم اشو گہلوت نے اس موقع پر کہا ہے کہ سرکار غلط ارادے سے کام کر رہی ہے اور ملک میں جو حالات ہیں اس پر پی ایموڈی خاموش ہے گہلوت نے کہا ہے کہ اپوزیشن لیڈران کو پریشان کیا جا رہا ہے ہمارے نمائندے شویبرزا نے اشو گہلوت سے بات کی ہے سر آگے آگے نہیں پڑھنے دے رہے آپ کو روک کیا کہ آئے انہوں نے یہی تو ان کا ان کی جو نادر سائی ہے کانار سائی ہے ساشی پروتی اس کا جھو تک ہے یہ بیجے پی کہہ رہی ہے کہ اکیلے راہول جی جاتے ہیں وہ کہہ نہیں ہے بیجے پی وہ تو ظلم کر رہی ہے پوری دیش باشیوں پر جگہ جگہ انکم ٹیکس ایڈی سویں پڑھ رہے ہیں سونے گاندھی جی اور راہول گاندھی جی کو کیا تکتا دینے کا ایڈی کا آج جو لوگ آئے ہیں یہ ایک پیکار دے پوری دیش باشی بھاونوں کو پرکڑ کرنے کے لئے بھی آئے ہیں کہ دیش میں کیا ہو رہا ہے پردائی منتری جی کرام منتری جی کہاں کے خوندی چاہیے ہو کیا رہا دیش کے اندر اور ساتھ میں آگ لگی اپرے ملکے کہند ہے وہ یہ سندہ ان کو نہیں ہے ہم کہتے پردائی منتری کو اپیل کرنے یہ دیش باشیوں سے شانتی صدبہ بھائچہ شکریہ بات کرنے کے لئے تو مکھے منتری راہستان کے جن کا کہنا ہے روکا جا رہا ہے حالان کی پوری طریقے سے دیکھیں تو پھر کتنی زیادہ یہاں پر ہے اور تمام کارکارتاؤں کو روک دیا گیا ہے مکھے منتری کو بھی آگے نہیں جانے دیا گیا ہے کیمرہ میں راہول کے ساتھ میڈیا کے لئے ڈلی سے میں شوید رہا ہے ڈلی سے پھر کتنی زیادہ ڈلی سے پھر کتنی زیادہ ڈلی سے پھر کتنی زیادہ